میرے بھئیوں سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی سبب عطاب فرمایا حتیٰ کہ صورت الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے اور وہ دعائی صورت الانبیاء میں اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلے گئے اتنا عطاب اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نویت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے اور دعا بھی دیکھیں صورت الانبیاء میں آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کلت من الظالمین لا الہ الا انت کوئی نہیں معبود سوائے تیرے سبحانک اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا انی کلت من الظالمین میں تو انسانوں غلطی کروں گا کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹرگر کی ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی میں تو بندہ وہاں غلطی کروں گا اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کلمات اور اس کے ساتھ الفاظ ہے ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگی گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا یہ اسماعی آزم ہے میرا ایک کلپ چار لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من ظالمین حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف یہ تین وظائف یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر سورت الانبیاء کے اندر سورہ اصافات کے اندر اور باقی سورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں پوری کے پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹی میٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ برباد کر دیا جائے گا لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروپر اوفیشل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے وہی کی فارم میں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو تو اس وہی کا انتظار کیا رات کے وقت کا انتظار کیا لے کے نکلے اللہ کی تائید آسن ہوئی یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو تین دن کی یہ محلت ہے اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا اب جیسے ہی وہ تین دن پورے ہوئے کمپلیشن کے قریب تھے بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پروپرلی آخری ایک منٹ پہ بھی تو آ سکتی ہے نا وحی یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے بلکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا اب کس نے لانا تھا امان لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لگزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا رتبہ بلاند ہوتا ہے اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے اور یہ سمندری سفر میں نکلے وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھستی ہے جبکہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو اس کے لیے وہ قرآندازی کیا کرتے تھے قرآن ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے بغیر جازت کے نکلے ہوئے تھے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام ہے یہ تو نیک شریف آدمی ہے اس نے تو لوگوں کو بھی دیکھی کی طرف بلائیا دوبارہ قرآن ڈالا جائے دوبارہ قرآن ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا تیسری دفعہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا اب لوگوں نے کہا ہماری مجبوری ہے یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا انہوں نے کہا اب یہ ازبائش آگی میرے ہوا ان کو بھینک دیا سمندر میں قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا قرآن میں دن نہیں آئے ہمارے ایک سب کونٹینن میں مشہور ہے کہ چالیس دن رہے تو رات میں دن آئے ہیں تھری ڈیز اینڈ تھری نائٹس جونہ علیہ السلام جونہ کہا جاتا ہے انگلیش میں یونس کو یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات تک یعنی کتنے بن گئے وہ بہتر گھنٹے بن گئے اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تین دن اور تین اور ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے پورا جسم ان کا یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی وہاں تو اکسیجن بھی کوئی نہیں تھی وہ تو مرزانہ دور پہ ہی زندہ رہے بہترال جسم پہ اثرات آئے ان کے اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی بس یہ پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ بتا ہے ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا اسی طرح سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو میں پکارے گا اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی وضو کر کے بیٹھو خوشبو لاؤ حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا مچھلی کے تافن والی سب سے جگہ میدے ہی ہوتی ہے میدے میں ہی سارا تافن ہوتا ہے یہ ڈکار آپ جسرے لیتے ہیں سب کچھ گیسے اظہاری میدے میں ہوتی اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی امائشہ کہتی ہے اللہ کو یاد کرتے تھے اور جامعہ ترمزی اور عبدعود میں مولا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی قرآن کے لیے جنابت سے ازاد ہونا شرط ہے بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر جس زکر کے طور پر کیونکہ آپ جتنے زکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہیں اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے سبحان اللہ بھی زکر ہے لیکن اس وقت آپ زکر کی نیت سے لیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں ربنا آتی را فی الدنیا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کل تم انہوں ظالمین بے شک پڑھیں حالت جنابت میں دروشی بھی پڑھیں یہ در مشہور کیا دی دروشی بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھ ہم لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندوں یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں دروشی پہ منا مسئلہ نمبر 56 اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھی بھی صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لئے کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں صرف پبلی کو پٹی پڑھانے کے لئے جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفولی دیل ہوتا تھا اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا ہے انہوں نے یہ ان کی جو جالی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کار آمد ہے آم آدمی کو ہی پتا ہے وہ جی بت رکھ کے آنے سے چل گیا ہے شڑول چھوڑی ہے شڑول چل گی ہے دوسری چیز نہیں چلی اور پھر آم بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں اینٹی وینم فکی الزامی جواب اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے اید دی نماز پڑھی جائے کر دیں کہتے ہیں ہاں تو اید ہی چھتے بار بار کر دو آہ خوچی اسی تے سوچے ہی نہیں کر دیں آہا تو آڑی مولوی نے ماتم آ رہی ہے نا کہ اُس دن دیڑا ہے بہت رکھ کے آنے دے اید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں پھر ویتر کا بھی کرتے ہیں بھر میں ایک زمین بات ذہن میں آگئی کیونکہ مجلس میں پھر اسی طرح ہی گفتگو ہوتی ہے اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لئے قدو کی بیل اگاہ دی ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک خال ان کی اگی دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطاب فرمایا اس کے بعد معاف کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عطاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیابٹ کا اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آغ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمائیا ہوئے عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا عذاب تو فیرون پہ بھی آیا اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لائے موسیٰ اور حرون کے رب پہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں آل آن اب لائے کوئی فائدہ نہیں ڈبو دیا یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے ہے پوری قوم یونس تقریباً ایک لاکھ اور اس سے چند زائد لوگ تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا یا اللہ ماف کر دے ماف کر دے ماف یونس علیہ السلام واپس قوم میں ہے قوم زندہ کی زندہ اب یونس علیہ السلام کے لئے بھی یہ ایک حرانگی تھی ایک پاس میں میں بھی عطاب کٹے ہیں دورے پاس قوم بھی بچ گئی ہے تو میں اب ان کو کیا مو دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دیکھے گیا تھا میں اپنی بھی لگزش کے اوپر عطاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا قوم زندہ ایمان لہا چکی تھی تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لگزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لئے بھی یونس علیہ السلام کو بھی ایک عزمائی سے گزارا اب یہاں پہ بڑی اپورٹن بات میں آپ کو دوں خصوصا ہم مسلمانوں کے لئے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے مسلمان سیدنا ابو بکرہ صدیق تھے رضی اللہ تعالی یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی جگڑا ہوا مسلمان کو غصایا اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا ہوا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوئے اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی تبار سے دیکھا جائے تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچے دکھایا جائے اللہ کی قسم قیامت والے دن جب اللہ تعالی مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یا اللہ تعالی نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن یا اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے ویسے بہوش ہوئے اللہ تعالی نے ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں کی جزوی فضیلت ہو سکتی بخاری میں حدیث ہے کہ قیامل دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو لباس پنایا جائے گا اب یہ عبرہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا کیا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے اور ایک اور فضیلت کے عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ایک اور بڑی فضیلت ہے تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں کلی طور پر فضائل نبیل اسلام کو حاصل ہے تلک الرسول فضلنا بعدہم علا بعد وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کے ساتھ کلام کیا بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مرزاد دیئے عیسیٰ علیہ السلام کو مرزاد دیئے باراللہ اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا کمپیرزن آپ شروع کر دیں گے تو وہ پھر ختمناک معاملہ ہو جائے گا اس معاملے میں آپ نے وائٹ کرنا چاہی لیکن اس میں کچھ اشار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام یار حضرت ابو بکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے اور آپ چودہ سو سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تا نہیں دیکھ سکے سے ساڑھے نبی نے دیکھ لے آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ایک غلط تعریف بیان کریں آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے یہ ضرور بیان کریں لیکن کمپیرزن نہ کریں یہ والا جو معاملہ ہی گل ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل تفضیل عربی میں کہیں گے ایک رسول کو دوسرے میں وزیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے قرآن نے بھی دی ہے لیکن تفریق بین الرسل رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے تفضیل بین الرسل جائز ہے تفریق بین الرسل حرام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے ایک بندہ سارے پیغمروں کو مانے ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے سارے پیغمروں کو مانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيحِ ٹھیک ہو گئی